کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اٹیبلشمنٹ ہے خان صاحب ہے اور آنے والے جو چیف جیسے صاحب ہیں سب ایک پیج پر ہو جائیں جب آپ سب ایک پیج پر ہو جائیں نا تو وہ پیج بھٹ جاتا ہے بند فائلیں کھلنے لگی ہیں برے برے نام پھسنے لگے ہیں اور آئندہ انتہابات جب بھی ہوں گے پرانے چہرے نہیں ہوں گے کیا واقعی اسمبلیاں دسمبر کے اندر ٹوٹ جائیں گی کچھ الفاظ نہ آپ لکھ سکیں گے نہ بول سکیں گے نہ دکھا سکیں گے نون لگ کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سمنیر نہیں ٹوٹے گی پنجاب کے کچھ دو اہم ترین افراد کو کسی جگہ بلا کے کچھ فائلیں دکھا کر ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے اب انہوں نے اس بات کا تیین کرنا ہے کہ شہید ہونے یا مرنا ہے پیز امید صاحب کی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے کے بعد ایک ملاقات ہو جاتی ہے جنرل باجوا صاحب سے پاکستان کو بچانے کے لیے نئے انتہابات کی طرف جانا ضروری ہے بغلی حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم جی ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہنومان صلیح رہی ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو دوسروں کی زندگی کے احوال سے ہمیں ڈیلی بیس پر ایک بڑی اور اہم خبر دیتے ہیں کوشش کریں گے آج ان کی زندگی پر بھی ایک نظر ڈالیں گے اور ساتھ ایساتھ ملکی صورتحال میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے کیا ملک ہمارا پاکستان واقعی ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری اہم خبریں ہیں رانہ عظیم صاحب کی زبانی سندیا اسلام علیکم والیکم السلام رانہ صاحب کیسے مزاج آپ کے ٹھیک ہے اللہ کے اتنا کرم جس کی انتہاب بھی نہیں رانہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کی زیادتی زندگی کے حوالے سے کچھ دو چار سوال پھر انشاءاللہ سیاسی صورتحال پر بھی جاتے ہیں رانہ صاحب صحافت کا اتنا بڑا نام بن چکے ہیں اب رانہ عظیم یہ سٹارٹنگ سے پلان تھا صحافت میں آنا یا کوئی انسیڈنٹلی آپ اچانک سے آگئے تھے نہیں میں زندگی میں نے سوچا تھا کہ میں صحافی بنوں گا بالکل دور دور تک میرا صحافت میں آنے کا نہ کوئی امکان تھا نہ شوق تھا میرا شوق تھا میں ایک سولجر بنوں اور میرے والد صاحب کا شوق تھا کہ میں سیاست میں آؤ تو آخر کار میں سولجر تو نہ بن سکا لیکن میں چونکہ مسلم لیگ نون سے میرا بڑا گہرہ تلق تا سٹورنٹ پول ڈکس کرتے کرتے میرا تلق ایسا گہرہ بن گیا جس کی انتہا کوئی نہیں تو پھر اس گہرے تلق سے میاں نوازشریف صاحب کے میں قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ قریب ہوتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ ہم لوگ گرفتار ہوئے پہلا میں گرفتار ہوا مسلم لیگ نون کا جو تھا میں غازی ہو سکتا ہوں ان کا کہہ سکتا ہوں اس وقت تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان سب چیزوں نے نکلتا گیا اس وقت زیادشاہی صاحب سیکٹی اطلاعات ہوتے تھے مسلم لیگ نون کے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا بھائی تمہیں بولنے کا شوق ہے تمہیں لکھنے کا شوق ہے تو تم جنرلزم میں آجو تو اس کے بعد اچھا میں کیسا خادصہ تھی طور پہ میں رانا صاحب ایک صحافی آئی مران ریاض خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں چھ سات کروڑ پیا کمال لیتا ہوں مہانا تو رانا عظیم بھی کوئی قریب قریب فگر میں کمال لیتے ہیں اچھا میں دو چیزیں کروں میں آپ کو ایک تو میں نے ویلوگ کرنا شروع کیا دو ماہ سے اور دوسرا میں یہ حلفن کہہ رہا ہوں آج میں آپ کو آن کیمرہ کہ مجھے آج تک نہیں بتا کہ مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا آپ کبھی دوپہر میں آ جائیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں جو کماتا ہوں اس کا ایک حصہ میں ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو جو رزانہ یہاں پہ کوئی کھانا کھاتے ہیں اور باقی میرا سارا حصہ جو ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میرے ارد گرد ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ تقسیم کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ساتھ تقسیم کرتی ہے تو جب اللہ آپ کو دیتا ہے تو آپ تقسیم کریں جب آپ تقسیم کریں گے تو اس میں حساب نہیں ہوگا اور ملے گا بھی بے حساب اس لئے میں نے آج تک نہ حساب رکھا ہے نہ رکھوں گا عمران ریاض واقعی کماتا ہے اللہ اس کے رزق میں اور اضافہ کرے اس لئے باقی جو ہیں ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتھ ان کے بھی رزق میں اسی طرح اضافہ کرے لیکن میں سب سے یہ کہوں گا کہ پیسوں کو گننا چھوڑ دیں پیسوں کو گننا ہمارا کام نہیں ہے رزق دینے والے کا شکریہ ادا کریں رزق کی مہربانیوں کو گنیں تو سب اچھے ہیں پولٹیکس میں آ جاتے ہیں یہ پولٹیکس میں کیا ہونے جا رہے ہیں کیا واقعی اسمبلیاں دسمبر کے اندر ٹوٹ جائیں گی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر میں تاریخ دینے جا رہا ہوں چلے میں نے بھی میں نے یہ خبر بریک کرنی تھی میں آپ کو خبر بریک کر دیتا ہوں اور ایک اور رجیم چینج ہو رہی ہے جب آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایک اور رجیم چینج ہو رہی ہے کچھ الفاظ نہ آپ لکھ سکیں گے نہ بول سکیں گے نہ دکھا سکیں گے رجیم چینج وہ ہی کرتے ہیں جن کے باس یہ خونر بھی ہوتا ہے اور جن کے باس فائلیں بھی ہوتی ہیں ایک رجیم چینج ہونے لگی ہے ہو سکتا وہ رجیم چینج پنجاب میں ہو جائے ہو سکتا وہ رجیم چینج مرکز میں ہو جائے لیکن یہ رجیم چینج ہونے لگی ہے یہ ہم آپ کو خبر دے دیتا ہوں تو پنجاب میں یہ جو حلچل اس ٹائم ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور نون لیگ کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی پنجاب کی اسمبلی کے حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے میرا پلان تو نہیں کوئی ہے میرے پاس خبر ہے میں نے خبر آپ کو دے دیا کہ رجیم چینج ہونے لگی ہے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ کچھ سرائے سے ہے کہ پنجاب کے کچھ دو اہم ترین افراد کو کسی جگہ بلا کے کچھ فائلیں دکھا کر ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے اگر تو وہ ان فائلوں سے ڈر گئے تو پھر اسمبلی ڈیزالف نہیں ہوگی اسمبلی قائم رہے گی چہرے تبدیل ہو جائیں گے اور اگر وہ نہ ڈرے تو پھر دسمبر میں اسمبلیاں ڈیزالف ہو جائیں گے اب وہ بچارے اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ اگر آگے جاتے ہیں پھر بھی مرتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں پھر بھی مرتے ہیں اب انہوں نے اس بات کا تیعین کرنا ہے کہ شہید ہونے یا مرنا ہے جانب حق نہیں ہے شہید دونوں میں سے ایک رانہ صاحب حالی میں ہم نے دیکھا ہے کہ فیض عمید صاحب کی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے اور پھر ویری ریسنٹلی ان کے بعد ایک ملاقات ہو جاتی ہے جنرل باجوا صاحب سے تو کیا یہ خبریں پہنچانے کا کوئی کام ہو رہے ہیں یا اس کے پیچھے مقصد کوئی اور ہے آپ کے پاس کیا اطلاع ہے مجھے نہیں بتا کس کی کس سے ملاقات ہوئی ہے لیکن مجھے اتنا بتایا کہ پرسوں رات کچھ ملاقات اہم ہوئی ہیں اور کچھ گزشتہ رات اہم ملاقات ہوئی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے ان ملاقات ملاقاتوں کا مقصد جو ہے دیکھیں اس وقت پاکستان معاشی دور پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم ڈیفارٹ نہیں ہوئے ہم ڈیفارٹ ہو چکے ہیں اگر ہم ڈیفارٹ نہیں ہوتے تو کیا سفارت خانوں میں تنخائے نہ چلی جاتی کہ آپ کو بتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ آپ ابھی اس وقت مجودہ صورتحال میں کسی کو کچھ دے سکے اتنا برا حالات ہے کہ یہ آپ کا ڈالر جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ تین سوہ تین سو پہ جائے گا تو یہ ڈیفارٹ کی ایک نشانی ہوتی ہے تو باقی معاملات جو ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب اس ملک کو پاکستان کو بچانے کے لیے نئے انتہابات کی طرف جانا ضروری ہے لیکن کچھ لوگ کچھ قوتیں جو ہیں وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ شاید اپنی شکست سمجھتی ہیں شاید اسے اپنی خار سمجھتی ہیں لیکن آخرکار یہی ہوگا خان صاحب اگلی حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں قبطان کی یقینی طور پر ایک سو فیصد خان صاحب ایسا ہوگا کہ خان صاحب کا ایک بیان آتا ہے کہ میری بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی تھی کہ میں نے قاضی فائز عیسا کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے خان صاحب ہے اور آنے والے جو چیف جیسے صاحب ہیں سب ایک پیج پر ہو جائیں ممکن نہیں ہے آپ ایسا سوال کر رہے ہیں جو مشکل ترین ہے میں تو بول دوں گا لیکن آپ مجھے نہیں بتا چلا سکیں گے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے سولیٹ صاحب ایسا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب آپ سب ایک پیج پی ہو جائیں تو وہ پیج پھٹ جاتے ہیں تمام لوگ جب ایک پیج پی ہوں تو وہ پیج پیج نہیں رہے گا پاس زین میں رکھئے گا کس طرح آپ ایک پیج پی ہوں گے ایک پیج پی ہونے کا مطلب ہے کہ غلطی کتاہی سب کچھ آنکھیں بند کر لو تو پھر قانون تو نہیں رہے گا آئین تو نہیں رہے گا تو اس لیے کہ کوئی بھی ایک پیج پہ نہیں ہوگا بلکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید کوئی بری گروپنگ کسی برے دارے میں نظر آئے فوج کے علاوہ اچھا فوج کے علاوہ رانہ صاحب کچھ ایک دو پی ٹی اے کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا ساتھ دیتے ہیں آپ پر اپنی ویلوگنگ میں اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے آپ نے ابھی بتایا کہ میں آپ کا تعلق سٹارٹنگ سے نون لیگ کے ساتھ تھا اب پی ٹی اے کے جانب سارا دھیان ہو گیا ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے آپ جب تک کسی کو جانتے نہیں تو اس وقت اس کے لیے رائے قائمی مت کریں یہ فرمان بھی ہے یہ حدیث پاک بھی ہے میں مسلم لیگ نون میں برا ان کے چند لوگوں میں ہوں جو برے قریب ترین تھے اور میں نے مسلم لیگ نون میں جو بہترین جن لوگوں کو سمجھا جاتا ہے ان کو زیرو سے ہیرو کرپشن کرتے دیکھا ہے اور وہ بنے ہوئے ہیں اور میں نے وہاں پہ آنکھیں بند کر کے ہم نے بیعت کی تو اس کے بعد جب میں نے سٹڈی کی کوئی اسلام کس نہ بھیلا باپ کافر تھا تو بیٹا مسلمان ہوا رسول اللہ باکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی اور اس تبلیغ میں پھر آیا تو میں تھا ان کے ساتھ میں انہیں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ غیر مسلم ہیں یا کچھ چیز ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اور ان میں زمینہ سمان کا فرق ہے کپتان کی پہلے زندگی کیا تھی لیکن کپتان اب صرف پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اس کا تصور ہی نہیں ہے وہ پاکستان سے باہر پیسہ لے کے جائے اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے ہٹ کے بات کرے تو ان دو چیزوں میں آکے پھر مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے رانہ صاحب آپ نے باہر کا ذکر کیا ہے تو باہر سے ایک اطلاع آ رہی ہے کہ خان صاحب کی کوئی بیٹی بھی ہے تو اس حوالے سے کوئی خبر ہے آپ کے پاس دیکھیں جی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں تھے میاں نواز شریف کا طہرہ سید سے وہ تعلق تھا لوگ تو یہ بھی کہتے تھے میاں شباہ شریف صاحب نے چار شادیاں کی میں نے پھر کہا تحقیق کر لیں اگر کوئی ہے تو اس کا جواب انہوں نے دینا ہے یہ کسی کی نجی زندگی ہے کیا عمران خان وزیراعظم مننے کے بعد کوئی ایسی چیز ہے آپ کی میری صحافت سے پہلے پتہ نہیں کیا آپ چیزیں ہیں کیا عمران خان جب وزیراعظم تھا اس وقت کوئی ایسا واقعہ ہے ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں باب کوئی یہ بتا دوں کہ بند فائلیں کھلنے لگی ہیں اور بند فائلیں جو کھلنے لگی ہیں اس پر برے برے نام پھسنے لگے ہیں اور آئندہ انتہابات جب بھی ہوں گے ستر فیصد پرانے چہرے نہیں ہوں گے یہ آج کے دن نوٹ کر لیجئے پرانا صاحب بہت شکریہ ناظرین ذاتی زندگی پر بھی ہم نے نظر ڈالی سیاسی صورتحال کے اوپر بھی ہم نے نظر ڈالی آپ کیا رہے رکھتے ہیں ہم نے پاکستان کے حوالے سے اس وقت مجودہ صورتحال کے حوالے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا پاکستان زندہ بار